اسلام علیکم فرنس امید ہے کہ آپ سب ہی اچھے سے ہوں گے اور ایک نئے ویڈیو کے انتظار میں ہوں گے دیر فرنس آج جو ویڈیو میں لے کر آیا ہوں آپ کے لیے یہ ہے سرفیس ایرینڈ والیوم پارٹ 2 سرفیس ایرینڈ والیوم پارٹ 1 میں میں نے سرفیس ایرینڈ والیوم کے ریلیٹڈ جو فارملہز تھے ان کے لیے میں نے شارٹ کٹ ٹکس دیتی کی کس طریقے سے آپ آسانی سے سرفیس ایرینڈ والیوم کے فارملہز وہ یاد رکھ سکتے ہیں اور آج کے ویڈیو میں میں لے کر آیا ہوں آپ کے لیے سرفیس ایرینڈ والیوم کے کوسنس اور آج ہم یہ دیکھیں گے کہ سرفیس ایرینڈ والیوم کے کوسنس انہیں آپ کم وقت میں کیسے سالوک آ سکتے ہیں ہم کچھ ہارٹ کٹ ٹرک سیکھیں گے جس سے آپ کمپیٹیٹیو ایگزام کیلئے کوسٹن جو ہوں کی آنسر دے سکتے ہیں پہلا کوسٹن جو میں نے لیا ہے وہ ہے فائنٹ سرفے فائنٹ سائیڈ سرفے سری آف ایکیوب ہوس والیومی سیون ٹونٹی نائن کیوبک سنٹی میٹر کہا گیا کی والیوم جو ہے کیوب کا وہ دیا ہے سیون ٹونٹی نائن کیوبک سنٹی میٹر کے برابر ہمیں چاہیے سائیڈ اور ہمیں چاہیے سرفیز سرعہ مان لیجئے فائنٹس کی ہمارے پاس سائیڈ کیوب کا وہydی کیونکہ ہر ایک سائیڈ اس کا سیم ہوتا ہے ہر پیس ٹو ست ہے ہر پیسا سریعہ ہمارے پاس ہوتے ہوندگی کروٹس سرس لیڈوسرا ہاتھ ہے توٹل سڈس لیڈ تس رو آپ کے پاس سیکس اس کے اور والیوم جو ہمارے پاس ہو گیا فائنٹس زیارہ سائیڈ کیوب یعنی یہ ہمارے پاس چیز دے گئے فرائنس وہ ہے ہمارے پاس سیون ٹونٹی نائن یعنی volume جو ہمارے پاس ہے یعنی side cube جو ہمارے پاس ہے وہ دیا ہے 729 ہمیں یہ side چاہیے اور ہمیں چاہیے surface area جب surface area کہا گیا تو total surface area آپ نکال لیں کیونکہ اگر کرویڈ surface area نکالنا ہوتا ہے پھر کہا جاتا آپ کرویڈ surface area نکال لیں دہا رکھیں friends کیا دیا ہے ہمارے پاس side cube یعنی اگر آپ لیتے ہیں a cube وہ ہمارے پاس دیا ہے 729 تو ہم لکھ سکتے ہیں a is equal to cube root of 729 اب cube root of 729 کیا ہم لکھ سکتے ہیں friends 729 آپ prime factorization کریں گے وہاں پر آپ دیکھیں گے کہ یہ 9 کی cube کے برابر ہوگا یعنی 9 into 9 into 9 ہو گیا 729 کے برابر یا اگر cube and cube root کے انصر تو یہ ہمیں مل گیا friends 9 سنتی میٹر امید کرتا ہوں کہ سبھی friends کو یہاں تک اچھے سے سمجھ آیا ہوگا اب یہاں پہلا جو question ہے اس میں ایک چیز ہمیں مل گی وہ مل گیا side side کے بعد ہمیں کہا چاہیے surface area surface area کے لیے formula آپ apply کر دیں 6A square تو وہ بن گیا ہمارے پاس 6 into 9 کا square 9 کا square بن گیا 81 6 into 1 6 6 into 8 آگیا 48 امید کرتا ہوں سبھی friends کو یہاں تک اچھے سے سمجھ آیا ہوگا dear friends دیا گیا تھا volume جو چیز ہمیں دی گئی ہے اسی سے آپ باقی نکالیں volume دیا ہے ہم نے side نکالا جب side مل گیا تو ہم نے survey شریعہ نکال دیا امید کرتا ہوں سبھی friends کو پہلا question اچھے سے سمجھ آیا ہوگا dear friends دیا ہمارے پاس کیا ہے how many iron rods each of length 7 meter and diameter 2 centimeter can be made out of 0.88 meter cube of iron دیا ہمارے پاس دیا ہے 0.88 cubic meter کے بنابراہ یعنی جو iron ہم نے استعمال کرنا ہے iron rods بنانے کے لیے اس iron کا volume دیا ہے iron کا volume دیا ہے کہا گیا کہ iron کا volume ہے 0.88 meter cube اسی iron سے ہم کیا کام کرتے ہیں کہ iron rods بناتے ہیں وہ iron rods جو ہیں ہر ایک iron rod کی length 7 meter ہے اور diameter 2 centimeter ہے friends دیان رکھئے گا iron rod جو ہمارے پاس بن رہی ہیں ایک iron rod کی length 7 meter ہے اور اس کا diameter جو ہے وہ 2 centimeter کے برابر ہے total جو volume of iron ہمارے پاس ہے وہ ہے 0.88 کہا گیا اسوال اس iron سے آپ کتنی ایسی rods بنا سکتے ہیں جو rods ہمارے پاس جو ہیں length میں 7 meter ہو diameter میں 2 centimeter ہو تو ہمیں چاہیے number of rods آپ شارٹ کٹ میتھڈ سے آئیں گے تو number of rods کے لیے آپ لے سکتے ہیں n یعنی n ہو گیا ہے number of rods total جو ہمارے پاس iron کا volume ہے اسے آپ ڈیوائیڈ کریں گے total volume ہمارے پاس ہے 0.88 اسے آپ ڈیوائیڈ کریں گے volume of each iron rod ایک iron rod کا جو volume ہے آپ اس سے ڈیوائیڈ کریں گے total volume کو ایک rod کا volume ہمارے پاس کیا ہوگا کیونکہ iron rod ہمارے پاس جو cylindrical shape ہوتی ہے تو فارملہ آپ لے لیں گے pi r square edge یعنی volume of cylinder 0.88 کو ڈیوائیڈ کرنا ہے pi کس کے برابر ہے 22 divided by 7 اب r ہمیں یہاں معلوم نہیں ہے لیکن diameter دیا ہے 2 centimeter تو radius بن گیا آپ کے پاس 2 کا half یعنی 1 centimeter یہاں پر سب dimensions جو ہیں وہ ہمارے پاس meter میں ہیں لیکن یہ radius جو ہمارے پاس ہے یہ diameter جو ہمارے پاس ہے یہ centimeter میں دیا ہے تو ہم اسے convert کر دیں گے brands کس میں meter میں جب اسے آپ meter میں convert کرو گے تو 1 کو 100 سے divide کر دیا یہ بن گیا meter ہمیں لیکھ سکتے ہیں r square کی جگہ 1 by 100 کا square into h ہمارے پاس کیا ہے friends 7 کے برابر یعنی length of the rod وہ ہو گیا ہمارے پاس height of the cylinder 7 و 7 کو یہاں پر cancel کر دیں یہ بن گیا 0.88 divided by 22 into 1 into 1 وہ 1 ہی رہے گا 100 into 101 آپ کے پاس 10,000 friends آپ اس کا reciprocal لیں گے تو 10,000 numerator کے ساتھ multiple ہوگا friends دھیان رکھئے گا جب یہ numerator سے multiple ہوگا تو یہ بنے گا 8,800 تو ہم کیا کام کرتے ہیں ہمیں دو volume چاہیے ایک ہو گیا total volume جو total volume ہے اسے divide کر دیں آپ volume of each rod ایک rod کا جو volume ہوگا اسے آپ divide کر دیں آپ کے پاس مل جائے گا number of iron dots امید کرتا ہوں سبھی friends کو اچھے اسے سمجھایا ہوگا dear friends اب ہمارے پاس next question ہے کہا گیا کہ ایک solid ہمارے پاس ہے solid sphere of radius 3 cm ہے ایک solid sphere ہے سمجھ لیں ایک solid sphere ہے جس کا radius 3 cm ہے friends پھر کہا گیا اس sphere کو melt کرتے ہیں یعنی اسے melt کرنے کے بعد recast into a right circular cone اس کو melt کرنے کے بعد ایک cone بناتے ہے whose base radius is same as that of the sphere یعنی اس کا radius بھی وہی ہے جو sphere کا radius ہے یعنی اس کا radius بھی 3 cm ہوگا پھر اس کے بعد کیا کہا گیا the height of the cone will be is cone کی height کیا ہوگی وہ height ہمیں چاہیے دیکھیں friends کیا کہا گیا sphere radius 3 cm ہے اور sphere کو melt کرنا ہے اور melt کرنے کے بعد conical shape دینی ہے جب cone کی shape دیں گے آپ اسے تو radius 3 cm ہے لیکن height کیا ہے وہ مالوم نہیں ہے آپ دھیان رکھیں friends کہ یہاں پر جو metal استعمال ہوا ہے وہ metal cone کے لئے استعمال ہوا ہے تو اس کا مطلب دونوں کا volume same ہو گیا یعنی جتنا metal استعمال ہوا اتنا ہی دونوں میں volume same ہو سکتے volume of cone is equal to volume of spare formula پہ apply کر دیں تو ہم یہاں لکھ سکتے volume of cone volume of cone is equal to volume of spare volume of cone formula اگر آپ کو یاد ہے 1 by 3 pi r square h اور volume of spare 4 by 3 pi r cube امید کرتا ہوں sbih friends کو یاد ہوگا اگر یاد نہیں ہے friends تو پہلا ویڈیو دیکھ لیں میں اس میں اچھے سے دکھا یا ہے کی surface area and volume کے formula کتنی آسانی سے یاد رکھ سکتے 1 by 3 pi r square b here 4 by 3 1 by 3 common here 4 here pi cube cube r square r here 1 by 3 pi square 1 pi r to 12 cm جب آپ کوئی exam دی رہے ہیں وہاں پر آپ کے پاس ー ー سنٹی میٹر ہو سکتا ہے امید کرتا ہوں سبھی فرنس کو اچھے سی سمجھایا ہوگا ڈیر فرنس اب جو کوشنم لینے جا رہے ہیں وہ توس نوبر خرید ریلیٹڈ Liquid بلکلیسی جیسا کوشن ایک ہے. The radius of the base and height of a metallic solid slinder are r centimeter and 6 centimeter. کہا گیا ایک right circular slinder ہماری پاس ہے. Friends دہاں رکھیں یہ ہماری پاس ایک slinder ہے. کہا گیا اس slinder کے لیے جو radius دیا ہے وہ r centimeter اور height جا وہ 6 centimeter ہے. دہاں رکھیں. Radius r centimeter height 6 centimeter. It is melted and recast into a solid. Con of same radius. آپ اسے melt کرتے ہیں اور melt کرنے کے بعد کیا بناتے ہیں کون بناتے ہیں. دہاں رکھیں. کیا کہا گیا کہ جو radius ہمارے پاس slinder کے لیے تھا وہی radius کون کے لیے ہے. سلinder کا radius اگر r ہے تو اس کا radius بھی r ہی ہوگا. پھر کہا گیا اب اس کون کے لیے height نکالیں. بلکل ویسا کوشن جو اسے پہلے تھا کوشن نمبر 3 جو ہم نے لیا یہاں پر. کیا کہا گیا radius of the base and height of a metallic solid cylinder ایک metallic solid cylinder ہے. یعنی metal سے بنا ہوا ہے. اس cylinder کے لیے کہا گیا radius r centimeter اور height جو ہے وہ 6 centimeter کے برابر ہے. کہا گیا اسے آپ melt کرتے ہیں. melt کرنے کے بعد آپ اسے بناتے ہیں کون. جب آپ اسے کون بنائیں گے اس metal سے. اس کون کے لیے جو radius ہوگا وہ سیم ہوگا جو cylinder کے لیے radius تھا. cylinder کے لیے radius r ہے تو کون کے لیے radius r ہوگا. پھر کہا گیا کہ آپ اس کے لیے height نکالیں find the height of the cone. اس کون کی height کیا ہوگی فرنس وہ height ہمیں دینی ہے. آپ دھیان رکھیں گا کیونکہ دونوں میں metal برابر استعمال ہوا ہے. جتنا metal cylinder کے لیے تھا اتنا ہی metal کون کے لیے ہے. تو اس کا مطلب دونوں کا volume same. جب دونوں کا volume same ہے تو ہم ایسے لکھ سکتے ہیں فرنس. یعنی volume of cone is equal to volume of cylinder. جب دونوں کا volume same ہے تو volume of cone formula کس کے برابر 1 by 3 pi r square h is equal to volume of cylinder یعنی 1 pi r square h یہاں رکھیں فرنس. یہاں پر ہم ایسے لکھ سکتے ہیں 1 by 3 pi r square h is equal to pi r square یہاں h دیا ہے cylinder کے لیے وہ ہے 6 کے برابر. 1 by 3 یہاں پر pi r square cancel یہاں پر بھی pi r square cancel. تو فرنس یہاں پر کیا رہ گیا ہمارے پاس 1 by 3 h is equal to 6 which implies ہم لکھ سکتے ہیں h is equal to 6 into 3 is equal to 18 centimeter. امید کرتا ہوں فرنس کی آپ کو اچھے سے سمجھ آیا ہوگا کہ ہمارے پاس جو شارٹ کٹ طریقہ ہے وہ کیا ہے ہمارے پاس surface area and volume کے کوشن جو ہے انہیں سالو کرنے کے لیے. تو یہ تھا ہمارے پاس کوشن کیا کہا گیا ایک کون کا ریڈیس بھی وہی ہے جو ریڈیس سلنڈر کا ہے اگر ادھر آرہا ہے تو یہاں بھی آر ہوگا پھر کہا گیا جو کون بنے کی اس کے آپ ہائٹ نکالیں آپ ذہن میں لائیں فرنس کی ہمیں جتنا میٹل یہاں استعمال ہوا سلنڈر کے لیے اتنا ہی میٹل کون کے لیے استعمال ہو رہا ہے اس کا مطلب دونوں کا volume سیم سلنڈر کے لیے دی ہے وہ 6 کے برابر ہے 1 by 3 h is equal to 6 so h is equal to 18 cm 6 into 3 is equal to 18 امید کرتا ہوں سبھی friends کو یہ اچھے سے سمجھایا ہوگا دھیان رکھے گا friends next جو question ہمارے پاس ہے 3 solid spares of radius 6 cm 8 cm 10 cm 3 solid spares ہمارے پاس ہے جن کا radius 6 cm ہے friends دہان رکھے گا اچھے سے دوسرے کا radius ہمارے پاس ہو گیا 8 cm 3 square ہمارے پاس دیئے friends دہان رکھے گا اچھے سے کہا گیا 3 square آپ کے پاس solid square of radius 6 cm 8 cm 10 cm respectively اور melting and form a single solid sphere کیا کہا گیا کہ 3 solid sphere ہمارے پاس ہے 1 radius 6 2 1 3 1 10 1 3 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 3 2 1 2 2 2 3 1 2 2 بعد ایک بڑا والا سفیر بنا لیتے ہیں تو اس بڑے والے سفیر کا ریڈیس کیا ہوگا وہ ریڈیس ہمیں چاہیے دیکھیں فرینز ہمیں یہاں یہ سمجھنا ہوگا کہ جب ہم نے ان تینوں کو میلٹ کیا ان تینوں کو میلٹ کرنے کے بعد ہم نے کیا کام کیا کہ ہم نے ایک بڑا والا سفیر بنایا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جتنا میٹل ہم نے ان تینوں میں استعمال کیا ہے اتنا ہی میٹل ہم نے اس سنگل سفیر میں استعمال کیا ہے یعنی ان تین کا والیوم جو ہمارے پاس آیاں وہ ایک سنگل سفیر کے والیوم کے بارابر ہوگا تو ہم یہاں پر فرملا اپلائے کر سکتے ہیں فور بائی تری والیوم اف شکر فور بائی تری پائی آر کیوب دیہاں دکھیں اس کا والیوم کتنا ہوگا فرنس فور بائی تری پائی آر کیوب یہاں پر بھی فور بائی تری 3PiRQ یہاں پر بھی 4x3Pi اب یہاں پر R جو ہمارے پاس ہے یہاں پر 8 ہے تو 8 کا Q یہاں پر R ہمارے پاس 6 ہے تو 6 کا Q یہاں ہمارے پاس R کس کے برابر ہے فرنس دہاں رکھیں 4x3PiR کی جگہ 10 ہے یعنی 10 کا Q دہاں رکھیں فرنس ان تینوں کے ویلیوم کو آپ ایڈ کریں گے تو اس کا ویلیوم بن جائے گا کیونکہ ہمارے پاس ان تینوں میں جو میٹل استعمال ہوا اتنا ہی میں ان تینوں کا جو میٹل ہے وہ سب ملا کر ہمارے پاس اس میں میٹل استعمال ہوا ہے اس کا مطلب ان تین کا ویلیوم ہی سے کے ویلیوم کے برابر ہوگا اس کا ریڈیس معلوم نہیں ہے تو اس کا ریڈیس ہم نے R لے لیا تو فارمولا کے حساب سے اس سفیر کے جو ویلیوم ہمارے پاس بنے گا وہ ہو گیا 4x3PiRQ یہاں پر سبی میں 4x3Pi ہے تو ہم کیا کام کر سکتے ہیں 4x3Pi کامن لے لیں یہاں ہمارے پاس کیا بنے گا 6Q plus 8Q plus 10Q امید کرتا ہوں سبی فرنس کو اچھے سے سمجھایا ہوگا دہاں رکھیں فرنس 4x3Pi 4x3Pi کینسل کر دیں یہاں کیا رہ گیا آپ کے پاس RQ 6 کا کیوب ہو گیا 216 8 کا کیوب ہو گیا آپ کے پاس 512 10 کا کیوب ہو گیا آپ کے پاس 1,000 سبی کوئیٹ کر دیں 1500 1500 پلس 2 آگیا 1716 پلس 12 آگیا 28 تو اب آپ RQ لے لیں گے فرنس تو RQ کس کے برابر ہو گیا کیوب یہاں سے کینسل کریں گے تو یہاں پر آ جائے گا آپ کے پاس کیوب روٹ یعنی 1728 اب 1728 جو ہے فرنس یہ 12 کے کیوب کے برابر ہوتا ہے تو آپ پرائم فیکٹرائزیشن بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو یاد نہیں ہے یہاں پر کیوب اور کیوب روٹ کے انسل کو یہ رہ جائے گا آپ کے پاس 12 آپ دیکھیں فرنس 12 into 12 into 12 12 into 12 آگیا 144 144 into 12 12 into 4 آگیا آپ کے پاس 48 12 into 4 آگیا 48 plus 4 آگیا آپ کے پاس 52 12 into 1 آگیا 12 plus 5 آگیا 70 یعنی 1728 تو یہ ہمارے پاس مل گیا فرنس radius of single solid sphere یعنی تین جو ہمارے پاس spheres تھے ان کو meld کرنے کے بعد جو ایک single solid sphere ہمارے پاس بنا اس single solid sphere کا جو radius ہوگا وہ ہوگا 12 cm کے برابر امید کرتا ہوں کہ سبھی فرنس کو یہ اچھے سے سمجھ آیا ہوگا دہاں رکھیں فرنس کیا کہا گیا کہ تین sphere آپ کے پاس ہے radius دیا ہے 6 cm 8 cm 10 cm انہیں meld کرنا ہے اور ایک single solid sphere بنانا ہے single solid sphere کا radius کیا ہوگا وہ معلوم نہیں وہ radius ہمیں چاہیے تو single solid sphere جو ہے اس کا radius ہم نے لیا ہمیں ذہن میں لائیں لانا ہے کہ یہاں تین sphere ہمارے پاس ہیں ہم انہیں meld کر رہے ہیں جب انہیں meld کر کے ایک single solid sphere بنا رہے ہیں تو اس کا مطلب جتنا metal ان تین میں استعمال ہوا ہے اتنا ہی metal اس ایک میں استعمال ہوگا تو metal کے حساب سے ان کا volume جو وہ سیم ہوگیا ہے دن یعنی ان تین کا جو volume ہوگا ان تین کے volume کو آپ ایڈ کریں گے وہی volume بنے گا ہمارے پاس volume of single solid sphere تو volume of single solid sphere ہوگیا 4 by 3 پائی آر کیوں لیکن یہ sphere بنا ان تین کا جو metal تھا اسی سے تو اس کا مطلب ان تین کے metal کو آپ ایڈ کر دیں جو ان کا volume ہوگا 4 by 3 تینوں میں ہے تو کام لے لیں یہاں پر کیا باز گیا 6 cube plus 8 cube plus 10 cube 6 cube 2 16 8 cube 5 12 اور یہاں پر 10 cube جائے وہ بن گیا 1 تو جائیں سبھی quiet کر دیں 728 بن گیا یہاں پر آگیا آپ کے پاس r cube is equal to cube root of 1728 یہاں پر cube root of 1728 جائے آبائے prime factorization نکال سکتنے یہ to یہ ہمارے پاس مل جاتا ہے 12 کے برابر امید کرتا ہوں کہ سبھی friends کو یہ اچھے سے سمجھ آیا ہوگا dear friends اس کے بعد ہم ایک last question لے رہے ہیں اس ویڈیو میں امید کرتا ہوں کہ یہ سبھی questions آپ کو اچھے سے سمجھ آئے ہیں dear friends اگر آپ نے پہلا ویڈیو نہیں دیکھا ہے تو پہلے ویڈیو کو آپ دیکھ لیں پہلا ویڈیو دیکھنے سے یہ ہوگا کہ آپ وہ formulas جو ہیں وہ اچھے سے یاد ہو جائیں گے اور formulas یاد ہوں گے تو question سالو کرنا جو ہے بہت کہا گیا کہ how many silver coins 1.75 cm in diameter and of thickness 2 mm must be melted to form a cubite of dimension 5.5 10 cm 3.5 یہاں پر ہمیں کیا کہا گیا friends کی number of silver coins number of silver coins ہمیں نکالنا ہے کہا جن کا diameter 1.7 cm and of thickness 2 mm اور ان کی موٹائی جو ہے وہ 2 mm دیکھیں friends سمجھ لیں یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ ہمارے پاس اگر ایک coin ایک ہے اب اس کا diameter 1.75 cm اور اس کی thickness 2 mm پھر کہا گیا ایسے کتنے coins ہمارے پاس ہوں انہیں melt کیا جائے اور ایک cubite بنائے جائے cubite ہمارے پاس کیا ہے friends دہا رکھیں گا ڈیمینشن ہمارے پاس دی گئی ہیں cubite کی ڈیمینشن ہمارے پاس دی گئی ہیں cubite کی ڈیمینشن ہمارے پاس کیا دی گئی ہیں friends 5.5 cm 10 cm اور height جو ہمارے پاس دی گئی ہے وہ ہے 3.5 cm یہ ہمارے پاس ہے cubite دیکھیں friends کہا گیا ایسے کتنے coins melt کیے جائیں اور melt کرنے کے بعد cubite is ڈیمینشن والا بنایا جائے یعنی coins کو melt کرنا ہے اور cubite بنانا ہے تو ہمیں چاہیے number of coins تو number of coins ہمارے پاس کیسے ملیں گے friends یعنی سبھی coins کو melt کرنا cubite بنانا ہے تو cubite کے والیوم کو ڈیوائیڈ کر دیں گے ہم ایک کوئن کے والیوم کے ساتھ جو بھی ہمارے پاس آنسر ملے گا وہ ہی ہوگا number of coins تو ہم لے سکتے ہیں number of coins ہو گیا n n ہو گیا کس کے برابر friends یعنی volume of cubite ڈیوائیڈ کر دیں آپ والیوم آف کوئن والیوم آف کوئن جو ہمارے پاس ہوتا ہے یہ cylindrical shape ہوتی ہے تو سلینڈر کا فارمولا آپ اپلائی کریں گے volume of cubite ہو گیا آپ کے پاس 5.5 یعنی length into breadth into height into 10 into آگیا آپ کے پاس 3.5 تو پہلے یہاں پر ہمیں فارمولا لکھ دیتا ہوں اگر کسی friend نے نہیں دیکھا تو پہلے وہ دیکھ لے ویڈیو اسے یاد ہو جائے گا length into breadth into height اور volume of cylinder ہو گیا pi r square edge دیکھیں یہ بن گیا آپ کے پاس 5.5 into 10 into height آگیا 3.5 divide کس سے کرنا ہے pi 22 divided by 7 r square یعنی radius دیہان رکھیں فرینڈس ریڈیس ہمارے پاس کیا ملے گا یہاں پر ہے 1.75 diameter اسے ڈیوائیڈ کر دیں 2 کے ساتھ تو ہمارے پاس کیا آئے گا 2 into 0 آگیا 0 2 into 8 آگیا آپ کے پاس 16 بچ گیا 1 بن گیا 15 2 into 7 15 2 into 5 10 یعنی 0.875 تو یہ بن جائے گا فرینڈس ہمارے پاس 0.875 کہا گیا r square فارمولے میں ہمارے پاس ہے 0.875 into 0.875 into ہمارے پاس کہا گیا height فارمولے میں ہمارے پاس height ہمارے پاس کیا ہوگی فرینڈس یہ ہمارے پاس 2 mm جو ہمارے پاس اسے سنٹی میٹر میں convert کریں تو یہ بن جائے گا 0.2 cm تو یہ آپ لکھ سکتے ہیں 0.2 cm امید کرتا ہوں کہ یہاں تک سبھی فرینڈس کو اچھے سے سمجھایا ہوگا ڈیر فرینڈس نہاں رکھیں کہ جب بھی آپ کوئی exam دینے جاتے ہیں وہاں ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی calculator وغیرہ کا استعمال نہیں کرنے دیا جاتا ہے یعنی وہاں پر آپ نے ایسے ہی سالو کرنا ہے اپنے دیماغ سے سالو کرنے کی کوشش کرنی ہے اب یہاں پر آپ ان سب کا لمبی چوڑی multiplication نہیں کرسکتے ہیں بہت زیادہ time لگے گا ڈیر فرینڈس یہاں میں آپ کو ایک trick دکھاتا ہوں کہ کس طریقے سے آپ یہاں پر point ختم کرسکتے ہیں سب سے پہلی چیز یہاں پر 5.5 کی 10 سے multiplication کر لیں تو یہ بن جائے گا 55 ٹھیک ہے اب یہاں پر آپ کیا کام کرسکتے ہیں یہ point یہاں سے یہ point ختم ہو جائے گا تو یہ بنے گا 35 دہاں رکھیں یہ point یہاں سے ختم کریں گا یہاں بھی point ہے آپ یہاں پر یہ point اور یہ point دونوں ختم کرسکتے ہیں تو یہ بن جائے گا آپ کے پاس 35 یہاں پر ہم کیا کام کرسکتے ہیں یہ 7 جو یہاں پر ہمارے پاس ہے reciprocal تو 7 numerator میں multiple ہو جائے گا تو آپ دیکھیں نیومیریٹر میں ہم نے کیا کام کیا کہ point ختم کر دیا 7 بھی نیومیریٹر میں چلا گیا یہاں پر آئے گیا 22 اب یہاں پر آپ اچھے سے دہا رکھیں یہاں پر ہے 0.875 یہاں پر بھی ہے 0.875 ہمیں یہ 2 point بھی ختم کرنا ہے اگر point ختم کرنا ہے تو آپ اسے ایسے لکھ سکتے ہو 875 divided by 1000 ایسے ہی 875 divided by 1000 اب جب یہ دونوں divide میں reciprocal لیں گے تو دونوں نیومیریٹر میں چلے جائیں گے تو ہم کیوں نہ ایسا کریں یہاں پر multiple کر دیتے ہیں یہاں پر 1000 یہاں پر 35 کے ساتھ multiple کر دیتے ہیں یہاں پر ہم point ختم کر دیتے ہیں 875 into 875 into 0.2 یہاں سے point ختم کیا یہاں سے point ختم کیا تو یہاں پر آئے گیا دیکھیں friends کیا کیا 7 ہے denominator میں reciprocally 7 numerator میں چلا گیا 5.5 کی 10 سے multiplication کی 55 بن گیا یہاں پر ہمارے پاس point تھا یہاں بھی point تھا یہ point یہ point ختم تو یہاں پر آئے گیا 2 یہاں پر آئے گیا 35 0.875 کو ڈیوائیڈ کیا 1000 کے ساتھ یہاں پر بھی ڈیوائیڈ 1000 کے ساتھ تو ہمارے پاس point ختم ہو جاتا ہے یہاں پر ہم نے 1000 جو ڈیوائیڈ میں ہے reciprocal ہو گئی یہ 1000 numerator میں چلا جائے گا تو یہاں 1000 multiple کر دو یہاں 1000 multiple کر دو تو point ختم ہو گیا اب اس کے بعد کیا کام کریں کسر کاٹ لیں دھیان رکھیں یہاں پر 11 2 22 11 55 کٹگی کسر دھیان رکھیں 7 7 7 2 14 75 35 دھیان رکھیں گا اچھے سے اب یہ 7 22 5 2 10 25 اب دھیان رکھیں یہاں پر یہ بھی cancel یہ بھی یہ بھی cancel یہ بھی cancel یہ بھی اب یہاں پر 25 دھیان رکھیں گا اب ہم کیا کام کرتے ہیں 2 1 2 2 2 یہاں رہ گیا 500 تو یہ بھی ہمارے پاس cancel ہو گیا دھیان رکھیں گا اچھے سے اب پھر 5 کے ساتھ یہاں پر 5 5 5 5 5 7 35 5 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 6 5 5 5 5 6 5 8 9 9 9 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10